ہیلو دوستو اس کے الیکٹر سارک ماب کا سواگت ہے دوستو کیسے ہو آپ پاسکر تو آپ بہت اچھ ہوں گے دیکھئے میرے سامنے ایسر کا لیپٹوپ چارجر ہے تو یہ ریپیر ہونا ہے گئیس اس میں سمجھ سے کیا ہے کہ یہ بلکل ڈیڈ ہے تو اس کو دوستو کیسے ریپیر کریں گے سبھی دورویدہ آپ کی من کے میں اس میں دور کر دوں گا اس کو کھولنے سے لے کے باندھنے تک کا اور میں اس کو چلا کے بھی دکھاؤں گا اور آپ کو لیپٹوپ میں لگا کے چارجنگ کی پرسینٹیج بھی دکھاؤں گا کہ یہاں کتنی بڑھا رہا ہے کتنی نہیں تو سب سے پہلے میں اس کو لگا لیتا ہوں بورڈ میں گائیس میں آپ کے والٹیج وغیرہ چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ آ رہی ہے یا نہیں جب آپ کے پاس اس طرح ہے کہ کوئی بھی چارجر آئے تو سب سے پہلے اس کی پن میں والٹیج چیک کرنی چاہیے ملٹی میٹر کو ڈی سی والٹ پہ لگا گئے تو ویڈیو کو لاتھتا ہے دیکھنا تب یہ اچھے سمجھ میں آئے گا ورنہ سمجھ میں نہیں آنے والا آپ کے تو اس میں دیکھیں وہ اس کی والٹیج چیک کریں سب سے پہلے اس کی والٹیج چیک کرنے ٹریک ہے جیسے ڈسکی سیٹا بوکس کا کرتے ہیں اس کا دیکھیں سائیڈ میں مائنس لگا دو اندر کی طرف ایک پن دے گئے کلاس کا لگا دیکھیں کچھ والٹیج نہیں ہے تو پھر اس کی ہم پاور کوڈ چیک کرتے ہیں جو پاور مین اس کی ہماری مین لیڈ ہے پھر اس کی وہ چیک کر دیں ملٹی میٹر کو ایسی وولٹ پہ لگا گئے تو دو سو سو پر ہوگی تو دو سو وولٹ سے اوپر چیک کرنی دیکھیں دونوں پروب اس میں لگا گئے چیک کرنے دیکھیں ہماری وولٹ یہاں پرزینٹ ہے ٹھیک ہے یہ آؤٹ پوٹ نہیں دے رہا ہے اسے کھولنے کا پہلے سب سے پہلے آپ کو طریقہ پتا ہونا چاہیے کھولنے کے لیے ہی دوستو اس کے مین چیز ہے تو بھائی سے ہماری چینل پر آپ نے ہے تو پلی چینل سبسکرائب کر سکتے ہو آپ نے کر رکھا تو بہت اچھی بات ہے تو دیکھیں یہ ہے دوستو تھنر اس میں تھوڑا بہت ہی بچ رہا آپ جاد نہیں ہے میں کر لیا ہوں گا نیا تو تھوڑا تھوڑا سا اس کو آپ کو اس میں یہ جہاں دونوں طرف دیکھ رہے ہیں لائن بنی ہوئی ہے جہاں اس کے جوئنٹ ہے تو اس میں یہ گیر دیں گے اس سے کیا ہوگا اس میں ایک الگ قسم کا گلو لگا ہوتا ہے جو کہ تھینر یا پیٹرول کے ساپک چماغے وہ اس کو ہٹا لیتا ہے ملک کارٹ بنا دیتا ہے یہ اور وہ دیکھیں میں نے اس پہ گیر دیا ہے تو وہ ہٹنے لگتا ہے اپنے آپ ہی تو گئی اس میں ہلکا ہلکا سا آپ پیٹرول کر سکتے گا کوٹن بھگا کے آپ ہلکا ہلکا سا چار ہو اس کی جتنے بھی جوئنٹ ہیں اس میں لگا کے دو سے تین میٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اپنے آپ چارجر ہی اپنے آپ کھل جائے گا تو گئی اس میں تھوڑی چی ویڈیو پاست کروں گا اور اس میں دیکھتا ہوں بعد میں کھول کے اس کو تو اس میں ہاں پہ ہمیں ایک مائنس پیچکس کی بھی ضرورت ہے تو گئی اس طرح سے آپ کو چھوڑ دینا ہے اپنے آپ ہی چارجر کھل جائے گا اگر نہیں کھلتا تو آپ مائنس والا پیچکس ہلکا سا پیس جوڑ لگائیں گے سائیڈ سے تو اپنے آپ ہی کھل کے بھاگ جائے گا تو دوستو دیکھیں سکتے آپ کیسے میں اس کو کھولوں گا تو اس طرح آپ کو پیچکس لینا ہے مائنس والا گئیس بہت زیادہ کمنٹ آئی تھی لیپک چارجر پر میں بہت ساتھ چارجر ریپیئر کر بھی رہا تھا میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی تو میں نے سوچ ہے کہ ویڈیو بنا دوں آپ کے لئے دوستو میں اس طرح سے سمجھاتا ہوں آپ کو ایک ایک چیز باریکی سے سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس لئے کہتا ہوں پلیز لائک کیا اگر وہ ویڈیو کو تو دوستو دیکھ سکتے ہو میں یہاں پہ کافی سمیں ہو چکا ہے اس کو چھوڑ دیا میں نے ویڈیو پاوس کر دیتی تو یہ اب اس کو یہاں پہ اس طرح سے سائیڈ سے آپ کو ہلکا سا پیچھ کر دینا جہاں پاور کھوڑ ہے ادھر سے اس طرح سے ہلکا سا جو لگائیں گے باہر نکلتا چلا جائے گا اس طرح سے پہلے چار طرف آپ کو کر لینا ہے اس طرح سے ہلکا سا کرنے بھی آیا گا اس میں آپ کو کم سے کم پانچ منٹ بھی لگ سکتے ہیں کسی کسی میں پانچ منٹ کے لیے بھکھوکے رکھ دینا ایسے ہو جائے گا دیکھیں کتنی آسان سے کھولنے لگا ہے اس کا کھولنے کا طریقہ یہی ہے سیمپل تو اس کو اس طرح سے کھول سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو اس کے جو انٹر میں سب تر میں جا چکا تھا دیکھیں کتنے سے ہمارا ایپڈیٹر کھل چکا ہے یہ بہت ایڈپٹر ایک دم کھل چکا ہے بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی سیمپل طریقے سے اس کا کھولنے کا طریقہ یہی ہے ٹھیک ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں پھر اس میں دیکھیں یہاں پھر ایک چھوٹی شیل مونیم کی پتی لگو ہے چار طرف جو کی ارتھکی ہوئی ہوتی ہے دیکھیں اس کو ہم یہاں پہ یہاں پہ جوئنٹ دیکھ رہے ہوں مالا یہ دو پینیں دیکھ رہے ہوں گے ان کو آلک کریں گے پہلے یہاں پہ ہلکی سے لوگ ہیں ان کو باہر کریں گے تو یہاں کے کور یہ اتر کے آ جائے گا یہ کور ایک قسم کا کور لگایا ہوا ہے تو یہاں پہ چار طرف بھی کور سا لگا ہوا ہے تو اسے کریں گے جو ہم نے ابھی نیچے دو ٹاکے دکھایا آپ کو سولڈنگ ان کو باہر نکالیں گے گا اسے تھوڑا پین لگا کے اور موڈ دیتے ہیں یہ تھوڑا سا آرام سے نکالنا ہے کارٹن نہیں ہے پین کو پہلے سیدھا کر لینا ہے ویڈیو تھوڑا فارشوڑ گیا میں نے کیونکہ یہ نکالنے آپ کو سیدھے ہیں یہ اتنی آسانی سے نہیں نکلیں موڈ دیتے ہیں پین کو اندر کی طرف تو اس طرح سے آپ کو پہلے اینڈ پر ہلکی سولڈنگ کرنی ہے اور پھر آپ کو کسی بھی چیمٹی یا سیدھے کرنی ہے یہاں پہ اس کا پورا کورتا دینا ہے تو دیکھیں یہ ہے دوستو اس کی مین پی سی بھی دوستو میں آپ کو ایک براتان چاہتا ہوں اس کی جو والٹیج ہوتی ہے ہمارے لیپ ٹاپ چارجر کی وہ انیس ہوتی ہے انیس والٹیج دھائی سے 3 ایمپرہ تک ہی تو دیکھیں یہاں پی اس میں گلو لگا ہے پہلے اس گلو کو چھٹا لیں گے دوستو پہلے اس کا primary سیکسن کلیر کریں گے پھر secondary دیکھیں primary سیکسن کلیر کر دیجئے secondary بہت آسان ہوتا ائی میں دو ہی سیکسن ہوتا ہے پرارائی اور secondary ٹھیک ہے guys تو یہاں پی آس پاس کی گلو چھٹا لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پی جو ہمیں نکال ہی دیتے ہیں اسے چیک کرنے کی جروعیت نہیں ہے جہاں آپ کو کیپیشٹر ہے اس طرح کا فول آوہ دیکھ جائے اسے آپ کو چیک بھی کرنے کی جروعیت نہیں ہے بے فگر ہوگا آپ نکال دیجئے دیکھیں یہ کیپیشٹر پوری طرح سے خراب ہو چکا ہے اس کی ویلیو دیکھیں گے کیا ہے دوستو دیکھیں یہاں پہ چار سو بریس وولٹ اڈسٹھ میو ایف ٹھیک ہے اس کی ویلیو یہ ہے یہاں پہ آپ میو ایف یہاں پہ لگا سکتے ہو آپ پندرے سے اوپر اوپر اور سو سے نیچے نیچے تو اس میں چل جائے گا کوئی دکت نہیں ہے وولٹ ایج آپ کو چار سو پچاس ہی رکھنی ہے تو گائش اس کے آس پاس یہاں پہ گلو لگا ہے ان کو بھی اٹھا دیں کیونکہ ایک بہا میں یہاں موسفیٹ بھی چیک کرنا پڑ سکتا ہے اس کا موسفیٹ چیک کرنے سے پہلے کرنا کیا ہے ہمیں اس کی ابھی جدھر کا ہمارا یہاں پہ ریکٹی فائر وغیرہ فیوز وغیرہ انہیں چیک کرنے ہیں تو یہاں پہ ایک فیوز لگا ہے جو کہ آپ کو پی ایف کی سم کا دکھے گا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لائن آ رہی ہے یہاں سے آگے جا کے دیکھیں دیکھ سکتے ہو یہ مین لائن ایک تر ایدھر کی طرف ہے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھ سکتے ہو اور پھر اس کے بچ میں پی ایف کی طرح لگا ہے پر لیکن پی ایف نہیں ہے وہ فیوز ہے ہمارا وہ 3.2 ایم پیر کے آس پاس کا فیوز ہے ٹھیک ہے پھر یہ آ رہی ہیں یہاں پہ ہمارے ریکٹی فائر پہ ریکٹی فائر پہ اس سے جا کے سیدھی ہماری اس پہ مین کیپسٹر پہ ٹھیک ہے اس کے بچ میں کوئل بھی لگ ہوئی ہے وہ کوئل خراب نہیں ہوتی ہے ایسے دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا اس کی ادھر کا سیکسن یہاں پہ آپ کا بریج ریکٹی فائر لگایا جو کی ہمارا چار پن کا ہے ایسا نہیں ہے اس میں ڈائیوڈ کی طرح تو کرنا کیا ہے اس کی چاروں پنوں پہ ہمیں پلٹ پلٹ کے پروب کو مطلب جو ملٹی میٹر ہے اس کو کنٹینوٹی موڈ پہ لگا کے چاروں طرف سے پلٹ پلٹ کے دیکھنی ہے کدھر سے کدھر بھی لگاؤ سوٹنگ نہیں آنی چاہیے چار سو سے نیچے ریلوڈنگ نہیں آنی چاہیے سب سے پہلے فیوز چیک کرتے ہیں دیکھیں فیوز پہ کوئی کنٹینوٹی نہیں ہے اگرے ٹھیک ہوتا تو یہ بیپ ساؤنڈ دیتا ٹھیک ہے اس کے بعد کوئل تو ٹھیک ہے ہماری کوئل تو ٹھیک ہی رہتی ہے زیادہ روڈ خراب نہیں ہوتی تو پھر آتے ہیں ریکٹی فائر ڈائیوڈ پہ دیکھیں ریکٹی فائر ڈائیوڈ پہ کوئی دو پینے بچ میں ہماری ایسی کی ہیں اور سائٹ سائٹ کی ہماری ڈی سی کی ہیں تو کوئی سی کوئی سی پہ بھی لگائیے الٹ پلٹ کر کے چاہو طرف سے ہر طرح سے بیپ ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے ریڈنگ آرہی ہیں پانچ سے پلس تو کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گائز اس کو فیوز کو باہر نکالتے ہیں صرف ہمیں فیوز خراب لگ رہا ہے لگنے رہا ہے ہی اس کا فیوز کو باہر نکالتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں جرہا اس کو باہر بھی نکال کے چیک کریں گے ایک باہر آپ کی من کے سنتوشٹ ہو جائے گی کیونکہ میں گائز فیک ویڈیو نہیں بناتا اس لئے اس کو باہر نکالتے ہیں تو اس کو دیکھیں ہم نے باہر نکالا اس کو کانٹینوٹی موڈ پر لگا کے ہی چیک کریں گے پہلے میں آپ کو جرہا اس کا نمبر بغیرہ دکھا دیتا ہوں اگر میں یہاں پہ لائٹ فیل کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ 3.15 ایمپیر لکھا ہوا ہے مطلب یہ 73 ایمپیر کا ہے ٹھیک ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں گے اب یہاں پہ تو اس کو ایک بار دوبارہ میں آپ کو چیک کر کے دیکھیں دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی کانٹینوٹی نہیں ہے اگر یہ ٹھیک ہوتا تو یہاں بیپ ساؤنڈ آتا ٹھیک ہے اس کے جنگہ میں لگانا کیا دیکھیں میں آپ کو دیکھا دوں یہاں انٹی سی لگا ہوتا ہے یہ ایک فیوز کا کام آپ کا کر دے گا یا آپ اس کو یہاں پہ ڈریکٹ بھی کر سکتے ہو پر میں یہاں پہ فیوز کی جنگہ اس انٹی سی کو لگا رہا ہوں پروبلم کوئی نہیں ہے کہ آپ کوئی سارا ایسا نہیں ہے بعد میں فوق جائے گے آپ کا یہ جل جائے گا تو آپ اتنا دماغ مت لگائیے کیونکہ وہ چل جائے گا بہت اچھے سے چلے گا یہ آپ کا انٹی سی کام کر جائے گا یہاں پہ جو ہمارا ڈی ٹی ایچ والی سپلائی میں لگا ہوتا ہے یہ آپ اسے ڈریکٹ کر سکتے ہو ڈریکٹ سے بڑے ہے اس میں یہ انٹی سی لگائیے کام ہوگا یہ بھی آپ کا ایک طرح کا فیوز کا ہی کام کر دے گا اس میں پر اسے آپ ڈریکٹ بھی کر سکتے ہو یہاں پہ فیوز کی جنگہ بہت پتلا سوارا لگا سکتے ہو ٹھیک ہے میں آپ کو بلکل اس کو چلا کے دکھاؤں گا پورے لے رہا ہے نہیں سب چیز پریکٹیکل ٹھیک ہے ہم نے پہلے یہاں پہ فیوز کی جنگہ لگا دیا تو اس کو چیک کریں گے پھر لگا کے یہاں پہ سولڈنگ کر لیتے ہیں اس کی تو اس کی سولڈنگ اچھے سے کرنی ہے آپ کو دونوں طرف سے فیوز سے بیٹریے رہے گا ٹھیک ہے ہم نے اس کی سولڈنگ کر دی اس کو کٹ دیں گے اس کی چھوٹی جو ایکسٹر ہے نیچے جو کہ ہماری بوڈی میں ناڑے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں ریکٹی فائر وغیرہ سب چیز ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے تو اس کے بعد ہمیں یہاں پہ جو اس کا مین کیپشٹر تھا یہ ایسی آلی ایسی والی سائیڈ پہ تو اس کو ہمیں اب نیا لگانا ہے نیا کیا میرے پاس یہاں پہ سپلائی میں لگا ہوا ہے تو میں اس کو نکال کے لگاؤں گا دیکھیں یہ چھار سو پچاس سو سینتالیس میو ایف ہے تو آپ اس کو لگا سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے میو ایف پہلے بتا دی آپ کو پندرے سے اوپر اور سو سے نیچے یہ اس کو دوستو لگ یہاں پہ چھوٹی پڑ رہی ہیں میں اس کو سیدھ میں لگا سکتا بنے بوڈی میں اسی طرح سے لگا رہا ہے تو پرانے والا ایک اپیشٹر تھا اس کی ہم لگ کٹ لیں گے کیونکہ تھوڑی اچھی ہوتی 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 لگانی ہے چارجر ایک بار گر گیا اوپر سے تو یہ آپ کی لگ ٹوٹ جائے گی اس کے بعد یہاں پہ دونوں تار کو لگا کر دی نہیں کوئی دکت نہیں چاہے آپ اچھا جائے ایک بار گرو دو بار گرو یا تین بار گرو کوئی دکت نہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا تو دونوں طرف سولڈنگ کر گئے اس میں بار 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 جو لگ ہیں پین کہ لو تار کہ جو تمہیں من وہ کہ اس کے بعد میں ہلک ہلکا سولڈنگ کر دیں اوپر کی طرف یہ رہ جائیں گی پھر ہمیں چھوٹا کیپیشٹر پڑھ رہا ہے اس کی سولڈنگ اس میں کر دیں گائز یہاں پہ یاد رہے جب بھی آپ یہ کیپیشٹر لگا پھلس 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 یہ چیز ضرور دھیان دینا کدی آپ کہو سر ہم نے سار چیز ٹھیک ہے پھر بھی ہمار آڈپٹر میں سورٹنگ دکھا رہا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں یہ کیپیشٹر آپ کو سیدھا لگانا ہے جیدھر پوزیٹیو لگانا ہے جیدھر نیگٹیو نیگٹیو پھچان نیگٹیو ایک طرف لائن بنی ہوتی مائنس مائنس کے رہے گی مائنس ہے جیدھر پلس ہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو بریج میں سے کون سا پلس آرہ ہے یہ چیز آپ کو مین چیز دھیان نکھ نہیں ہے کوئی نہیں بتائے گا لگا کے کوئی جلی ویڈیو میں لگا کے دکھا دیں گے چلا کے دکھا دیں گے اپنا کام سے بنتا ہو والا حساب ہے اس لئے میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ چیز خاص دھیان نہیں ہے پلس کا پلس پر مائنس کا مائنس پر انجت آپ کی سوٹنگ دکھائے گا بار بار فیوز اڑھ آئے گا اور آپ کا ڈائیوڈ سوٹ کرتا رہے گا یا پھر آپ کے لگاتے ہی کپیشٹر تھوڑے دیر میں پھٹ جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں لگا لیا میں پلس کئر پلس کی طرح آگے کر سکتے ہو ہو سکتے آپ گلوگن گیر دو یہاں پہ کوئی دکھت نہیں ہے کوئی کور اچھے سکتے پیچھ ٹھیک ہم پاور کوڈ لگاتے ہیں پاور کوڈ لگانے کے بات کو چک کرتے ہیں میں بند نہیں سکتا کیمرا جش میں اوپر لگا ہے تو ایسے ہلکا سا آرام سے مجھے پینس کی لگانے ہوگی پاور کوڈ کی ٹھیک ہے گائز یہ لگ گی اب ہمیں کرنے سے سب کچھ کرنے سے پہلے بڑے والا جو کیپسٹر پر وولٹ چک کرنی ہے ایک ہزار وولٹ پہ ہم نے ملٹی میٹر کو سیٹ کیا ڈی سی پہ ڈی سی پہ کرنے بڑا بڑا کیپسٹر پہ وولٹ چک کرنی ہمیں ہمیں تین سو تک وولٹ مل سکتی ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنی دی مل دیکھ یہ پہ دو سو اسی مال دو سو اسی وولٹ ہمیں مل لیا تو ٹھیک ہے گائز آؤٹ پوٹ چک کرنی ملٹی میٹر کو بیس وولٹ پہ لگائیے ڈی سی پہ چک کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہوں تھوڑا جرہ بار سہی سے دوبارہ سے دیکھ سکتے ہو گائز دیکھ 19.36 یہاں پہ ہماری وولٹ جب آ چکی ہے جو کی پہلے نہیں آ رہی تھی دیکھ پوری آ چک کر لیتے 19 وولٹ پہ کام ہو جاتا طرف پلس تو اندر ہماری پروب نہیں جا سکتی موٹی ہے تو یہاں پہ کچھ بھری تو اس کو ڈال کر اندر ایک بار چک کرتے ہیں وولٹ جب دیکھ سکتے 19.36 ہماری پرزینٹ ہے بلکل اکی تو ہمارا ڈیپٹر ریپیر ہو چکا ہے سی یہ سمجھ تھی کیپیشٹر پھولا ہوا تھا اور باقی سب ٹھیک تھا میں نے باقی چیک کرنے بتا دیا آپ کو دکھ دکھ نہیں ہے ڈیریک سے پاور کور لیتے ہیں اور اس کو ہم نے کرنٹ ختم کر لینا ہے پہلے بڑے کپیشٹر ورن آپ پیک کرتے کرتے بہت جھٹکا لگ سکتا ہے میں یہ بتا دیا آپ کو پیک کر لیتے ہم نے کھول کھول سب چیز سیم ٹو سیم پیک کرنا جیسے ہم نے کھول تھا پھر بعد میں اس کو پورا پیک کریں گے آپ پاس گلو ہو گلو سے چپ سکتے ہو دیکھیں دوستو کھول کر دی کھول دی بیڈیو کریں تھوڑا فارس ورڈ کیونکہ بند کرنے میں آپ کا سمیہ بیاس نہیں کروں گا تو جیسے ہم نے کھول دیکھ ایسے ہم پیک کرتے ہیں پیک ہو گیا ہلکا سفیق لگا دیں ہوں گے سائیڈ پہ ہلکا لگانے جاد نہیں تھوڑے بہت لگا دو اتنا ہو کہ اگرہ بند ہے 19.36 ورڈ بند ہے اگر سہی ہے اب آپ کو چیک کر دکھاتا ہوں سیدھا لیپ ٹوپ پہ دیں کسٹومر میرے پاس لیپ ٹوپ دیکھ چلا گیا تھا تو میں ہاں سا ٹا آیا پاور 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 دیکھتا ہوں سامنے آپ یہاں پہ بینٹری والا انڈکیٹر سو ہو گیا مطلب چل چک ہے جو بینٹری چارجن کی لگا دیکھ دیکھ دوبار چل چکا ہے تو ہمارا adapter ہیں بلکل ہو کے اب میں اس کی پرسینٹیج دکھاتا ہوں آپ کو کتنی پرسینٹ ہے لیپ ٹوپ ڈاؤن تھا بیس سامنے ایک دو منٹ کا ویٹ کرتے ہیں چونکہ تھوڑا ٹھائم لگتا ہے چارجن تو دیکھ ہو گئی 22% پر یعنی چارجن بڑھ رہی ہے تو ہمارا فرمال لوگ کے کام کر چکے تو آج کے لئے دوست جائن مدھ آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو لائک